چھے سو پروں والا ایک حیبتناک فرشتہ سوہ لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام میراج کی رات صدرت المنتحہ تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئید مختلف ذمہ داریوں پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے ان تمام فرشتوں میں چار مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں روایتوں کے مطابق فرشتوں کے بارہ قبائل ہیں ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے عرشِ الہی کے چھے لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریاں میں کترے ہیں لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے جبرائیل کے معنے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے مکائل کے معنے عبیداللہ اور اسرافیل کے معنے عبدالرحمن ہے دراصل ہر وہ لفظ جو عیل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے قرآن پاک میں تین مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراں سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً تیس ہزار سالوں کی مدت میں ختم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریاں، تلاش مواز سے بری رکھا ہے تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راز سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے اور باہر آکے اپنے پر کو جھاڑتے غوطہ لگانے کے بعد جتنے کطری ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر کطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے ان کے بعد حضرت میکائل پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عالی مقام حاصل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر معمور فرمایا گیا تھا تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا لیا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کونے میں پھیک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز زرفتاری سے کونے کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا نیز اس کوئے میں انہیں حوصلہ دیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لود نے ان کے گھر کا گہراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے موں پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے اس کے بعد قوم لود کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو پانچ شہروں پر مہیت تھا انہیں زمین پر پٹک دیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک و صالح اولاد کی خوشخبری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کلمہ کن سے ہوئی مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے حضرت جبرائیل امین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہائیت ہی دلسچ پہ ہے دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی لہٰذا ایک دن غارِ حرام میں آپ عبادت کر رہے تھے اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کے نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے آپ کا دل لرز رہا تھا آپ اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو جب آپ کی گھبراہت کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بتایا اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچہ ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو مہت تھے اور اہل مکہ کے شرک و بد پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا وہ بہت بڑھے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت ختیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیچے کی بات سنیے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے نبی کی ہجرت ہو جنگ بدر ہو میراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع ہر مقام پر حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں انہوں نے عرض کیا آپ بقی غرقت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے سارا آسمان بھر گیا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں اس روایت کو علی بن برحان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نکل کیا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازہ ہے لیکن ان کی بھی کچھ حدود ہیں لہذا میں راج کی راج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاخستر ہو جاؤں گا انجیل اور توریت میں حضرت جبرائیل کو گیبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے مشہور فلسفی ابن سینہ نے حضرت جبرائیل کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ اکل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورہ ہے جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں